صدھات کو گئے ہوئے ڈیڑھ مہینے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے لیکن ہم فینس کے لیے صدھات ہمیشہ ہی رہیں گے ہمیشہ ہی ہمارے دلوں میں صدھات کی جگہ رہے گی ہمیشہ ہی صدھات کی ہم باتیں کرتے رہیں گے اور صدھات تو کبھی بھی میٹ نہیں سکتا صدھات کو ہم کبھی نہیں میٹنے دے سکتے صدھات ہمارے لیے ہمیشہ رہے گا صدھات ہمیشہ ہمارے لیے ہے اور صدھات اب شہناز میں ہی ہے اور سیڈناس بھی شہناز ہی ہے ہم فینس سدھات اور سیڈناس کو کبھی بھولائی نہیں سکتے کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں بسے ہوئے اور جب فینس کا یہ حال ہے تو شہناز شہناز کا کیا حال ہو رہا ہوگا یہ ہم سمجھ ہی سکتے ہیں شہناز ہمیشہ ہی سدھات کو اپنے آسپاس محسوس کرتی ہیں شہناز کے لیے سدھات آج بھی اس دنیا کا حصہ ہے یہ سب کچھ پتا چلا ہے ان کے لیڈسٹ انٹرویو سے کچھ سمجھ پہلے ایک آرٹیکل آیا تھا جس میں شہناز کی کزن نے بتایا تھا کہ شہناز آج بھی اپنے سارے کام اسی طرح کرتی ہیں وہی دیلی روٹین ہے ان کا جب سدھات ان کے ساتھ تھے جسے سدھات کے لیے چائے بنانا سدھات کے کپڑے وغیرہ نکالنا سب کچھ آج بھی وہ کرتی ہیں اس کا مطلب شہناز کے لیے سدھات کبھی کہیں گئے ہی نہیں وہ آج بھی ان کے ساتھ ہے اور اب جب ان کا ایک لیڈسٹ انٹرویو سامنے آیا ہے اس میں شہناز نے کہا ہے کہ میں بگ بوس کی کوین ہوں تو سونم نے کہا نہیں کنگ ہو آپ تو شہناز نے کہا نہیں میں کنگ ہوں کنگ تو کوئی اور ہے تو انہوں نے سدھات کی ہی بات کی تھی یہاں پہ یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں لیکن انہوں نے سدھات کے لیے تھا نہیں لگایا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کنگ تو کوئی اور تھا انہوں نے یہی کہا کہ کنگ تو کوئی اور ہے شہناز کی ہمت کی داد دینی ہوگی کہ وہ اتنا دکھی ہونے کے باوجود اتنا صدمے میں ہونے کے باوجود اتنی ہمت جھٹا کے سامنے آئیں اور انہوں نے شوٹ کیا کئی سارے انٹرویوز دیئے حالانکہ یہ ہم نے دیکھا کہ انٹرویوز میں کئی جگہ پر شہناز کی آنکھیں نم ہوتی نظر آئیں ان کے چہرے پر اداسی نظر آئیں وہ صدحات کو ہمیشہ ہی اپنے آس پاس محسوس کرتی ہیں لیکن اس بات کا مطلب یہ کتئی بھی نہیں ہے کہ شہناز گل صدمے میں ہے یا ڈپریشن میں ہے ایسا نہیں ہے پر یہ ہوتا ہے نا کہ کسی سے اتنا زیادہ ٹوٹ کر پیار کیا جاتا ہے کہ اس کے جانے کا احساس کبھی ہوتا ہی نہیں ہے تو شہناز کے لیے اور ہم سب فینس کے لیے بھی صدحات ہمیشہ ہی زندہ رہیں گے صدحات ہمیشہ ہی ہمارے دلوں میں رہیں گے اور صدحات کی باتیں ہم ہمیشہ ہی کرتے رہیں گے سیڈناس کی باتیں ہمیشہ کرتے رہیں گے اور شہناز کو ہمیشہ ہی سپورٹ کرتے رہیں گے تو گائز آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کمن کر کے مجھے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا جس سے میرے نیو ویڈیوز کی نوڈیفیکیشنز آپ تک پہنچیں گی جل سی جل تینکس فور وچنگ گائز